ہائی گرز اس کلاس میں ہم بات کریں گے نمبر پر نمبر یوز ہوتے ہیں پائیتھن میں نمبر پر آپریشن پر فارم کیا جا رہے ہوئے ہیں جس طرح میت میں ہم نمبر یوز کرتے ہیں اور اس پر مختلف اسم کی آپریشن کو پر فارم کرتے ہیں وہ آپریشن سے ہم کریں گے دوسرا نمبر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ کیسے یوز ہوتے ہیں پائیتھن میں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اب نمبر ڈیٹا ٹائپ سٹور نمیرک ویلی یعنی جو نمیرک ویلی ہوتی ہیں ون ٹو تری زیرو سے لے کر نائن تک اور پوائنٹس کی فارم میں یہ سارے نمیرک ویلی میں آجاتے ہیں دیار ایمیوٹیبل ایمیوٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ آپ ایزائن آپ نے کال لیا ہے تو آپ اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے ڈیٹا ٹائپ which means that we cannot modify its value when assigned number objects are created when you assign value to them یعنی کہ آپ یہ اس وقت create ہوتا ہے جب آپ اس کو value assign کرتی ہیں ایمیوٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ آف آل ایک value assign کی ہے جس طرح x is equal to 2.5 آپ نے ایک نمیرک value دیئی ہے x کو x ہمارے پاس ایک variable ہے تو آپ نے ایمیوٹیبل ایمیوٹیبل بنا دیا ہے ایک نمبر data type کو use کر کے اب نمبر کے ہمارے پاس تین type ہوتی ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے اب اس میں کونسی type یہ ہے اس میں float ہے انٹ ہے complex ہے ان میں سے کونسی ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے ایمیوٹیبل 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 کیا ہوتا ہے اور ایمیوٹیبل کیا ہو ہوتا ہے یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ ایمیوٹیبل ایمیوٹیبل کو ہم چینج کر سکتے ہیں جب ہم اس کو create کر لیتے ہیں لیکن ایمیوٹیبل کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں آگے کیا ہے python سپورٹ انٹیجرز floating number floating point numbers and complex number they are defined as int float and complex classes in python تین types ہیں ایک انٹ ہے جس میں ایک ہمارے پاس whole number ہوتا ہے اس میں points نہیں ہوتے جیسے ہم اشاریہ کہتے ہیں یعنی کہ one ہوگا یا 20 ہوگا یا minus five ہوگا یعنی کوئی بھی points میں number نہیں ہوگا float میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس جو pointing number ہوتے ہیں یعنی کہ one point five ہو گیا twenty point something کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ number جو points میں آتے ہیں وہ float میں آتے ہیں اچھا complex میں کیا ہوتا ہے کہ complex میں ہمارے پاس combination ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے real number دوسرا ہوتا ہے imaginary parts ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو ملا کر ایک image آپ کے پاس complex number بنتا ہے یہ اپنے شاید math میں پڑا ہوگا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے یعنی کہ x plus y j کی far میں اس کو ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس imaginary parts ہوتا ہے یہ real parts ہوتا ہے ان دونوں کو ملا کر ہمارے پاس complex number بنتا ہے اب یہ ہمارے پاس تین قسم کی ٹائپ ہوتی ہیں نمبر کی جو python کو python اس کو support کرتا ہے python میں use ہوتی ہیں variables of numeric types are created when you assign value to them یعنی کہ جب value آپ assign کرتے ہیں variable کو تو اس وقت یہ numeric type بن جاتی ہے جس طرح x equal to one ہم نے one assign کیا x کو y is equal to two point eight two point eight ایک value ہے float ہے یعنی کہ points میں نا تو y کو ہم نے assign کیا ہے اب complex ہے اس میں کیا ہے j ہے تو j ہم نے assign کیا ہے one j تو ہمارے پاس ایک complex type کا ایک ڈیٹا ہے جو z میں store ہو گیا ہے اچھا to verify the type of any object in python use the type function یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ type function کا استعمال کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کی کون سی type ہے اب یہاں پر کچھ value دی گئی ہیں assign کیا گیا ہے تین variable کو a b اور c کو اور یہاں پر ان کی type کو find کیا جا رہا ہے تو notepad میں جا کر ان کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں اور ان کی type کو find کرتے ہیں notepad میں آ گیا ہوں اور یہاں پر میں file کو save کرتا ہوں number type.py یہ میں اس کو ڈیکسٹا پر save کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو جب دوں گا تو manage کر کے دے دوں گا x is equal to sorry x is equal to 2 y is equal to two point sorry 2.3 z is equal to ہمارے پاس six plus seven j اپنے یہ j سے show کرتے ہیں انہی جنری پارڈ کو j سے ہم show کرتے ہیں اب کیا کرتا ہوں print اور ان کو میں print کر لیتا ہوں یہاں پر y آئے جائے گا اور یہاں پر z sorry یہاں پر z اور اس کے بعد میں کرتا ہوں کہ چلو اس کو میں command prompt کے ذریعے سے open کرتا ہوں sorry اب میں نے کیا کرنا ہے number type sorry 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 download کی فیڈر میں یہ نہیں ہے نا اس پر میں نے اس کو ڈیکسٹا پر ہی کیا ہے تو میں یہاں پر لیکھوں گا python number sorry اس میں نہیں ہے یہ ڈیکسٹا پر جانا پڑے گا python number type number type.py اب یہاں پر دیکھیں نا اب اس نے اس کو print کر دی ہے یعنی کہ جو ہمارے پار values تھی ان کو print کر دیا اب ہم نے ان کی type کو دیکھنا ہے کہ اس کی type کیا ہے اور اس کی type کیا ہے ٹھیک ہے ایک اس میں سے میں لے لی رہتا ہوں اب یہاں پر type اب ڈیکس کی type کونسی ہے اب اس کے بارے بتائیے گا اس طرح سے ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں y کی اور z کی type کونسی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہمارے پاس 2 ہے یہ int ہے کیونکہ without یہ points ہے یہ point میں ہے 2.3 تو یہ float ہے اب یہ j کی فارم ہے نا یعنی کہ ایک imaginerie اور real part ہے تو وہ ہمارے پاس یہ complex type کو show کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں ان کو ہم مختلف طریق سے use کرتے ہیں اور اس پر ہم operations پر فارم کرتے ہیں اس کلاس میں ہم بہت زیادہ operations پڑیں گے trigonometric کے related mathematically related اور دوسرے ہمارے پاس جو random functions ہوتے ہیں ان پر ہم بات کریں گے details سے بات کریں گے انشاءاللہ آپ اس chapter کو لازمی watch کریں آپ جب اس کے end پر پہنچیں گے تو آپ نمبر پر کافی حد تک operations پر فارم کر سکیں گے اور ہر قسم negotiations کو solve بھی کر سکیں گے تو شاید یہ ہے کہ آپ تھوڑے بہت محنت کریں hard working کریں اور practice کریں تو ملتے ہیں next class میں